اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اس وقت جو میرے ہاتھ میں یہ ایک آئیسی آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئیسی ٹو نائن فور زیرو اے یہ فائی وولٹ کا فکسڈ آوٹ پورٹ ریگولیٹر ہے جس طرح سیم ایٹھ زیرو فائیو ہے یہ 3.3 وولٹ 5 وولٹ اور 12 وولٹ میں آویلیبل ہے اور ایڈجسٹیبل میں بھی ایک نمبر اس کا آتا ہے اس کی جو کرنٹ آوٹ پورٹ ہے وہ 1.25 امپیر ہے اور وولٹیج ایکوریسی اس کی بہت ہی اچھی ہے دوسری جو اور ایک اہم بات ہے کہ یہ ہیٹ بہت کم جنریٹ کرتا ہے سیم ایٹھ زیرو فائیو سیریز کے جو آئیسی ہیں وہ ہیٹ تھوڑی زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اور انہیں ہیٹ سنگ تھوڑا بڑا چاہیی ہوتا ہے انپوٹ اس کو ٹونٹی سکس وولٹ تک دے سکتے ہیں یہ فائی وولٹ کا ہے تو سکس وولٹ سے لے کے ٹونٹی سکس وولٹ دے سکتے ہیں جو 3.3 وولٹ کا ہے اسے 3.5 وولٹ سے لے کے ٹونٹی سکس وولٹ دے سکتے ہیں اتنی کم ہیٹ جنریٹ کرتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جو پیس ہے یہ یو ایک ٹائپ بنا ہوا ہیٹ سنگ یہ اس کے لیے کمپنی کا ریکمینڈڈ ہے مطلب اتنا سا ہی اگر ہم ہیٹ سنگ لگا لے گئے تو یہ اتنی کم ہیٹ جنریٹ کرتا ہے کہ اس سے بھی یہ ٹیمپریچر اس کا نہیں بڑھتا ہے پن 1 جو ہے وہ انپوٹ ہے 7805 کی طرح پن 2 گراؤنڈ اور پن 3 جو ہے یہ آوٹپوٹ ہے اور دوسرا کمپنی جو ریکمینڈ کرتی ہے کہ آوٹپوٹ پہ ٹین مایکرو فیریڈ کا ایک ڈیکپلنگ کپیسٹر لگتا ہے تو اس کی آوٹپوٹ جو ہے وہ بلکل سموت رہتی ہے اور ہیٹ جو سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہیٹ بہت کم جنریٹ کرتا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ 7805 سے یہ بہت بہتر ہے لیکن اب مارکٹ میں جائیں گے تو اتنا اویلیبل نہیں ہوگا لیکن اگر یہ مل جاتا ہے تو 7805 سے یہ بہت بہتر ہوتا ہے ہمارکٹ میں 10 مائیکرو فیریڈ 50 گولٹ کا کپیسٹر ہے وہ لگے گا یہ سینٹر پین پہ گراؤنڈ ہے جو پین 1 ہے اس پہ پازیٹیو انپٹ دیں گے یہ 5.12 ٹھیک ہے انپٹ پہ اس وقت 12 وولٹ ہے تو میں وولٹ انکریز کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں انپٹ پہ ہیں 20 وولٹ آوٹپوٹ میں دیکھیں گے 5.1 سیم وہی تو دیکھیں یہ 10 وارڈ کا ایک بلب ہے اور ٹیمپریچر جو اس کا ہے وہ بلکل نارمل ہے بلکل ہیٹ نہیں ہو رہی اور ہیٹ سنگ دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہے مطلب ہیٹ سنگ بہت بڑے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو یہ فل پاور 1.25 امپیر دیتا ہے لیکن ہیٹ سنگ بس اتنے سا ہیٹ سنگ اس کو چاہیے تو فرنز یہ تھا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ اچھے لگے گی اگر ویڈیو اچھے لگے تو اچھے لائک اور شیئر کر دیجئے جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ